آج آپ کی ملاقات کروانے آیا ہوں ملتان میں ڈاکٹر سائرہ سے جو کہ سپیشل پرسن ہے مظہور ہے ویلچئر کے اوپر چلتی ہے ویلچئر کے اوپر اپنی زندگی بسر کر رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی یہ ہومیوپیتک کی ڈاکٹر بیا اور لوگوں کی کانسلنگ کرتی ہے جو دوسرے مظہور افراد ہیں جن میں خواتین بھی شامل ہے سر نے کہا تھا نہیں آپ پڑھو گی تو راستے خود با خود آپ کے لئے کھلتے جائیں گے آگے سے آگے میرے سر نے مجھے کہا کہ آپ ایک ہومیوپیٹک ڈاکٹر بن سکتی ہو وہ چاہتے تھے کہ میں پڑھ لکھ جاؤں گھر میں ہی پڑھیں ہوں پرائیویٹ پڑھیں ہوں یہ تو کچھ کر نہیں سکتی یہ تو معذور ہے کیا کرے گی یہ جواب نہیں کر سکتی باہر نہیں نکل سکتے میرے ماں باب نے میرے لئے بہت سی کوششی کی ہیں وہ چاہتے تھے کہ ہماری بیٹی کس کے معتاج ناستام علیکم ناظرین میں ہو آپ کا مذبان محمد اکمل اور آپ دیکھیں پاکستان سٹوریز آج آپ کی ملاقات کروانے آیا ہوں ملتان میں ڈاکٹر سائرہ سے جو کہ سپیشل پرسن ہے ماظرور ہے ویلچئر کے اوپر چلتی ہے کہ کسی کے اوپر ڈیپینٹ نہیں ہونا خود کو ایک کمرے تک محدود نہیں رکھنا دنیا میں وہ بھی آگے بڑھ سکتے ہیں اس کی ایک زندہ مثال یہ خود ہے کہ ان کے دو بھائی جو ہے وہ بھی ڈیسیبل پرسن ہے کام نہیں کر سکتے ان کے ج جو والے صاحب ہے وہ بزرگ ہو چکے وہ بھی کام نہیں کرتی یہ اکیلی جو ہے اپنے گھر کا خرچہ بھی چلا رہی ہے سارا نظام بھی چلا رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی لوگوں کو جو ڈیسیبل پرسن ہے سپیشل پرسن ہے انہیں موٹیویٹ کرنے کا کام بھی کرتی ہے بھائی ان سے ان کی کہانی جانتے ہیں کہ آخر اتنا جذبہ کیسے آیا ان کی کانسلنگ کس نے کی تھی کب سے یہ کام کر رہی ہے فیلڈ میں کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ڈیسیبل پرسن کہ اس نے کانسلنگ کی تھی میرے سر تھے جو مجھے پڑھاتے تھے اور ان کی یہ ساری کوشش سے میں پڑھی ہو سکتی ہوں لیکن میں میرے میں یہی چیز نہیں تھی کہ میں کبھی پڑھ سکتی ہوں یا پڑھوں گی میرے میں یہی چیز تھی کہ میں کیوں پڑھوں گی میں نے جب کچھ کرنا ہے نہیں ہے جب میں باہی نہیں آ جا سکتی لیکن سر نے کہا تھا نہیں آپ پڑھو گی تو آپ کو راستہ خود و خود آپ کے لیے کھلتے جائیں گے آگے لیکن پھر میرے سر نے مجھے کہا کہ آپ ایک ہومیوپ دکٹر بن سکتی ہو آپ یہ کر سکتی ہو ایزیلی طور پر آپ اپنے گھر میں بھی یہ کلینک کھو سکتی ہو اس لیے پھر انہوں نے میرے مائن میں یہ سب کچھ ہے یعنی میرے ماں باپ کی کوشش استاد کی اس میں بہت بڑا اس میں یعنی کنٹیگوشن ہے اس میں وہ چاہتے تھے کہ میں پڑھ لکھ جاؤں اور اپنے یعنی مجھے اتنا شعور آجائیں چیز کیا اچھا برا کیا ہے اور اس دنیا کا بھی ذرا تھوڑا پتا چل جائے مجھے کہ اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں اور فرس ٹائم میں نے میٹرک میں سکول جا کر یعنی کے فرس ٹائم پیپرز دیئے تھے گھر میں ہی پڑھیں ہوں پرائیویٹ پڑھیں ہوں اور میٹرک میں نے پرائیویٹ ہی کیا ہے اور اس کے بعد جو ہیں پھر ٹیچنگ بھی کی ہومیوپیتی کا کورس کیا اور اس کے علاوہ میں نے ٹیکٹیس بھی کی ہے ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں ہمیں کنٹرو ورسیز کا بہت سامنا کرنا پڑتا ہے جب آپ ہومیوپیتی کر رہی ہوگی ڈاکٹر بن رہی ہوگی تو ترہ ترہ کی باتیں سننے کو مل رہی ہوگی تو کس طرح کی باتیں سننے کو ملتی تھی کیا باتیں کرتے تھے لوگ کیا ریاکشن یہی ریاکشن تھا کہ یہ تو کچھ کر نہیں سکتی یہ تو معذور ہے کہ کیا کرے گی یہ جواب نہیں کر سکتی باہر نہیں نکل سکتی یہ لوگوں کو کیا وہ کرے گی اس کے پاس کون آئے گا کیونکہ یہ تو معذور ہے یہ تو اپنا بوجھنی اٹھا سکتی کہ دوسروں کا کیا کرے گی دوسروں کے لیے کیا کرے گی ہے ایسی باتیں ایسی تھی جو لوگوں نے میرے پہ کی لیکن وہ اس سے تھوڑا سا یہ ہوا مائن میں آگیا کہ نہیں مجھے کچھ کرنا ہے مجھے آگے بڑھنا ہے اور مجھے کچھ کر کے دکھانا ہے اپنے ماں باپ کے لیے اپنی فیملی کے سپورٹ کرنا ہے مجھے اس لیے جو ہے نا ایک بھائی میرا ہے وہ یعنی ٹریڈنگ کا کام کرتے ہیں لیکن وہ بھی بس ایسی ہیں یعنی کہ اور زیادہ سپورٹ میں مجھے اپنے والدین کی چاہیے تھی وہ بڑے ہیں اور میرا میرا بھوجھنی اٹھا سکتے ہیں میرے ماں باب نے میرے لیے بہت سی کوشش ہی کی ہیں وہ چاہتے تھے کہ ہماری بیٹی کسی کی محتاج نہ ہو کسی کی موگ کی طرف یہ نہ دیکھیں دوسرے لوگ میرا کریں گے تو میں آگے بڑھ سکتی ہوں اس کے علاوہ میں اپنے میری امی نے مجھے تنا سپورٹ کیا کہ میں گھر کا سارا کام کر دیتی ہوں یہاں ڈی روٹیز جو بھی ہوتے ہیں گھر لیلو کام ایک لڑکی کے لیے وہ کر سکتی ہوں اور دوسرا یہ کہ میری امی نے مجھے پیڑی بنا کر دی تھی اس کے نیچے ویڑ لگا دیتی جس کے ذریعے میں جو ہنہ پرنے گھر کا سارا کام کر سکتی پیڑی پہ بیٹھ کر کے ویلچیر پہ پھر اس کے علاوہ پھر مجھے کسی نے کہا جی آپ آئی لسی میں جائیں آپ وہاں ٹرائے کریں اور مجھے بہت اچھا لگا ہے میں اپنے جیسے اور لوگوں کو بھی موٹیویٹ کرتی ہوں ان کو بتاتے ہیں ان کی کونسلنگ کرتی ہوں اور یہ بہت اچھا لگتا ہے یہ سب کچھ کر کے جب آپ لوگوں کے پاس جاتی ہے ان کی کونسلنگ کرتی ہے ان کی کونسلنگ کس طرح سٹارٹ ہوتی ہے وہ لوگ ہوتے ہیں جو سالوں سال سے اپنے گھروں میں بند پڑے ہوتے ہیں ایک کمرے کی حد تک بحدود ہوتے ہیں کہ آپ بھی آگے بڑھ سکتے ہیں آپ بھی دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں ایسے سٹارٹ ہوتا ہے کتنے مراحل ہوتے ہیں بعض لوگ تو ہمیں دیکھ کے بہت زیادہ کچھ سیکھ لیتے ہیں کیونکہ وہ یہ سمجھتے کہ اگر یہ ویلچیر پہ اتنا کچھ کر سکتی ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے انہیں بہت اچھا لگتا ہے ہماری باتیں سن کر بھی آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں نہ کہ ہمارے ہاتھوں کی طرف دیکھو آپ لوگ خود کرو اپنی کوشش خود کرو جیسے ہم نے کی یہ کوشش کوئی بات نہیں تھوڑی وہ تو ایک نارمل انسان بھی باتیں سننے کے لیے تیار ہوتا ہے اس معاشرے میں رہتے ہوئے ہالنین کو بھی یہی چاہیے کہ نارمل پرسن پر تو وہ بہت محنت کرتے ہیں اور یہ سوچ ہوتی ہے ان کی کہ یہ پڑھ لکر کیا کریں گے لیکن نہیں ایسا نہیں ہے تو میں جو زندہ مثال ان کے سامنے میں مجھے بھی ماں باب نے پڑھایا اس لیے پڑھایا کہ میں کچھ کر سکوں اور میرا ایک مقام ایک عزت ہو میرے اللہ کا شکر ہے وہ مقام اور عزت مجھے اللہ تعالی نے دیا ہے میں ایک ہومیپیتک ڈاکٹرن ہوں اور لوگ میری بہت عزت کرتے ہیں اور میرے پیشنٹ جو ہے میری بہت عزت کرتے ہیں اور مجھے بہت پیار بھی ملا ہے سب سے اپنی فیملی آر میری یعنی فیملی میں بھی عزت ہے ماشر میں بھی عزت ہے لوگ بھی میری عزت کرتے ہیں جانتے ہیں مجھے ایک ڈیسیبل پرسن ہے ٹھیک ہے آپ ویل شیر پر اپنی زندگی گزار رہی ہے تو کوئی واقعہ جو آج تک ہوا ہو آج تک نہ بھولا ہو یا کسی کے کوئی الفاظ ہو جو آج بھی مائڈ میں موجود ہو نہ بھولے ہو میں باہر جاتی ہوں لوگ کانوں کا ہاتھ لگاتے مجھے دیکھ کر ایک ایسے زندگی گزار رہی ہے یہ میں بہت حیران ہوتی ہوں کہ دیکھو میں تم سے اچھی ہوں تم لوگ تو سڑکوں پر بیٹھے ہیں کچھ کرتے ہیں نہیں کام کچھ لیکن میں تو ایک پڑی لکھی ہوں میرا میں کلینک چلا رہی ہوں اپنے گھر کا سرکل چلا رہی ہوں یہ لوگوں کو نہیں پتائی ہے لوگ جو ہیں ڈیسیبل لوگوں کو بہت کم تر سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ لوگ کچھ کر نہیں سکتے ہیں شاید یہ ہی ذری رہتے ہیں یا یہ اپنے یعنی کہ موم میں نہیں کر سکتے لیکن ایسا نہیں ہے ہم لوگ اکر چاہیں تعلیم ہمیں بہت کس ہی خاتی ہے شہور دیتی ہے ہمیں کے علاوہ ہم لوگوں کو موٹیویٹ بھی کر سکتے ہیں ہمیں مارشوے میں رہنے کا سلیکہ آتا ہے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے ہومیوپیتھک ڈاکٹر بنے ہوئے پروس کے کتنی دیر بعد یا اس کے ساتھ جب آپ نے لوگوں کی کانسلنگ کرنا سٹارٹ کی تھی اور کتنے لوگوں کو اب تک آپ جن کانسلنگ کر چکی ہے میرا چار سال کا کورس تھا اس کے علاوہ میں نے دو سال پریکٹیس کی ہے پھر کلینک میں نے اپنا بنایا تھا تین چار سو لوگوں کی کانسلنگ کر چکی ہے اور بہت اچھا لگتا ہے لیڈیز کو خاص کریں ہم جنہیں موٹیویٹ کرتے ہیں یا بہت حوصلہ ملتا ہے ان کو وہ بھی جا کے گھروں میں میں ان کے فونز آتے ہیں کالز آتی ہیں کہ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے ہم جانا دلکتے ہیں بار بار یہاں ہیں اور آپ کے پاس رہیں اور آپ کے ساتھ ایک وقت گزاریں ایک ٹائم گزاریں آپ کے ساتھ اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ میں کامیاب ہو گئی ہے اس معاملے میں جو میں کرنا چاہتی تھی وہ میرا مقصد پورا ہو رہا ہے اس میں کوئی ایسا ہو جسے موٹیویٹ کرنا جس کی کانسلیں کرنا بہت ہی زیادہ مشکل رہا ہو وہ آج بھی آپ کو نہ بھولا ہو والدین کو موٹیویٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے والدین کا وہ جہن بنانا ڈیسیبل پرسن کو ہم کر لیتے ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ ہم آگے بڑے اور ہماری طرح ہوں لیکن ان کے والدین کو ان کے پیرنٹس کو موٹیویٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے وہ نہیں سمجھتے اس بات کو ہمیں اپنے ڈیسیبل پرسن کو کہ ہم کوشش کرتے ہیں بعض پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو چھپاتے ہیں واہر نہیں لے کے جاتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ معذور ہیں چھپانا جو ہے نا ان کی اپنی اولاد ہیں ان کی اپنی وہ ہے لیکن یہ ہے کہ میرے ماں باب نے مجھے نہیں چھپایا میں ہر جگہ جاتی ہوں کراچی بھی جاتی ہوں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو معذور ہوتے بھی نہیں ہیں معذور بن جاتے ہیں اور بیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں انہیں کیا کہنا چاہے نہیں وہ بھی غلط ہے کہ آپ مانگنے سے بہتر ہے کہ آپ کو کام کریں اپنے ہاتھوں کو اتنا مضبوط کرنے کہ مانگنے کی طرف نہیں کام کرنے کی طرف وہ ہوں لیکن بعض لوگ یہ سمجھ جاتے ہیں اور بعض لوگ نہیں بھی سمجھتے ہیں جن کو عادت پڑ گئی ہے پھر ہاتھ پھیلانے کی یا مانگنے کی ان کو مانگنا آسان لگتا ہے اور محنت کرنا مشکل لگتا ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ جو محنت سے کمائی جائے وہ بہت اچھا آتا ہے بہت بیسٹ ہے ہاری آپ نے ڈاکٹر سائرہ کی کہانی سنی امید کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو نے بہت زیادہ موٹیویٹ کیا ہوگا کہ کس طرح انہوں نے ڈیسیبل پرسن ہونے کے باوجود چار سال کا ہومیوپیتھک ڈاکٹر کا کورس کیا ہے اس کے بعد لوگوں کی پروپر کانسلنگ کرنا سٹارٹ کی اور اب یہ چار سو سے زائد لوگوں کی کانسلنگ کر سکی ہے جن میں موسٹی جو تعداد ہے وہ خواتین کی ہے امید کرتا ہوں آپ کو آج کیے ویڈیو بہت ہی پسند آئی ہوگی اسی کے ساتھ اپنے مزبان محمد اکمل کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان